بھی کچھ نصیب ہیں کچھ نصیب ہیں کہ سرویز بھی خلاف ہیں عوام کے اندر بھی ایک مہنگائی کی وجہ سے ابھی بھی آج بھی سمری جائے گی دس روپے ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا ہو جائے گا پانچ روپے پیٹرول اور اس کی سمری ہو سکتا ہے مسترد بھی ہو جائے لیکن ظاہرہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آپ کی قسمت ہے کہ پوزیشن بھی اچھی ملی ہے آپ کو نہیں لالچند صاحب جی شکریہ سب سے پہلے تو میں اس ریزائن پہ اپنا کمنٹ کرنا چاہو گا کہ ریزائن جیسٹ اپنی ڈراما ہے یہ کوئی ریزائن ریزائن نہیں ہے اگر ریزائن جی نہیں ہوتی تو یو سبزا گیلائج صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ریزائن جمع ہوتا ہے سپیکر کے پاس اور ایڈریس پہ ہوتا ہے سپیکر کو یہ بلاون بھٹو صاحب کو ریزائن جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج بھی سینٹ میں اتنی بڑی تکر کرنے کے باوجود یہ لوگوں کو کننس کرنے میں ناکہ رہے کہ وہ کیوں نہیں تھے اور اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے جو غیر آزری قبول کی جہاں پہ مسادق پلک صاحب نے کہا کہ بہت لوگوں کی جو ہے وہ بڑی جینیل وجہ تھی کچھ لئے بیمار تھے تو بیمار سینٹر ڈاکٹر زدکاوی تھی اور ان کو آسچے لگا ہوا تھا اور وہ آئی اب ان ساتھ باتوں سے ہٹ کے جو اپوزیشن کے رہی ہے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے تو اس بل پر جو ان کا کلیم ہے اس پر ان کا نہ آنا تو ان کی سیریسنیس اور اس ملک سے محبت کا جو ہے وہ بھی ادیہ دیتی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب ہم جو ہے ایسے پاکستان تیری کے اتصاف سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک چیلنج ہے وہ انفلیشن کا ہے ایک طبقہ ہے اس ملک کا جو سیلویڈ کلاس ہے اس کو اس کی جو پریشانیاں ہیں مشکلاتے ہیں وہ اچھی طرح سے یہ کو سمجھتی ہے اور اس کو ایڈرس کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے